بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ گڑھ والے چاولوں کی ریسپی شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا شیرہ بنائیں گے جس کے لیے ہم ایک پتیلے میں دو کلو گڑھ لے لیں گے اور اس میں ایک لاس پانی ڈال کر اسے چولے پر رکھتیں گے موسیقی جیسے اس کا شیرہ تیار ہوگا ہم اس میں دو لیموں کا رسٹ چھوڑ کر ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر سے اس کی جھاگ اتار لیں گے جھاگ اتارنے کے بعد اس کو ایک دفعہ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک پتیلہ لیں گے اور اس میں دو گلاس کے برابر پانی ڈال دیں گے اور ساتھ اس میں نو سے دس عدد الائچی بھی ڈال دیں گے الائچی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایک چمچ نمک بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ڈیٹھ کلو چاول ڈال دیں گے اور چاولوں کو اچھے سے اُبال لیں گے موسیقی موسیقی ہم اس کی تین کننی اُبال لیں گے اور ایک کننی ایسا ہے ہم اس کی تین کننی ایسا ہی رہنے دیں گے چاولوں کو اُبال لیں کے بعد اب ہم یہاں پر ایک پتیلہ لیں گے اور اس میں ایک کلاس دیسی گھی آٹ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ دوسرا گھی بھی ڈال سکتے ہیں گھی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈیٹھ چمت سونف ڈال دیں گے اور پھر گھی کو اچھے سے پگلا لیں گے موسیقی جیسی گھی کٹ کر آئے گا ہم اس میں اپنا تیار کیا ہوا شیرہ ڈال دیں گے موسیقی 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 شیرہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے پکنے دیں گے موسیقی 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 پھر جیسی شیرے میں اوبال آئے گا ہم اس میں ابلے ہوئے چاول ڈال دیں گے موسیقی چاول ڈالنے کے بعد ہم اس کو شیرے میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے موسیقی اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر ڈرائی فروٹ سیٹ کر دیں گے میں یہاں پر ناریل کشمش اور بادام ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی مریض سے کوئی اور بھی آٹ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چاولوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے دم پر لگا دیں گے دم لگانے کے بعد اب ہمارے چاول بلکل ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا پیارا کلر آیا ہے اسی کے ساتھ ہی اب ہم انہیں ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کریں گا اور کمنٹس میں بتائیں گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی if you like this recipe so don't forget to like, share and subscribe